ٹو می چینل فیشن انٹرٹینمنٹ اسلام علیکم دوستو آج ہم آئیزا کان کے ٹاپ ریٹر ڈراموں کی بات کریں گے اس میں سب سے پہلا ڈراما اس کا جس کے بارے میں میں ڈسکس کر رہی ہوں دو قدم دور تھے اس میں اس کے بارے نے اس کی ایسے ہی ایک آنون پرسن سے شادی کر دی جس سے اسے شادی کے دن ہی گھر سے باہر نکال دیا بینا دیکھے ہی تو اس کے بعد یہ دارالیمان میں رہنے لگی وہاں ایک جوب کرتی تھی اور اپنا کرچہ خود افورڈ کرتی تھی ویسے ڈرامی کے اینڈ پہ ان دونوں کا بس میں ملاب ہو جاتا ہے سمی خان ہے اس ڈرامی میں اس کے ساتھ لیکن درمیان میں بہت ساری ڈیفکلٹیز آئیں جہاں ہیں آئیزا کان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہ تھا اس کے بعد نیکسٹ دوسرہ ڈراما تم کون پیا اس میں ہی اپنے کزن تایزاد یچچازاد بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ بہت ریچ تھے اور یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بھی لونگ کرتی تھی اس لئے اس کی چچی اسے نابزند کرتی تھی وہ اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کا اس کے باپ نے جہاں اس کی شادی کی اس نے بہت کوشش کی نبانے کی لیکن وہ یہ لڑکا بہت گھٹیا انسان تھا اس نے اس کی سرہ برابر قدر نہیں کی سارا دن کام بھی کراتا تھا اور قدر بھی نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اس سے ڈائیووس ہو گئی اور رامی کے اینڈ پہ آئیسا خان مر جاتی ہے اور پھر وہی چچا کا بیٹا یعنی عمران عباس اس کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور آئیسا خان کے بچے کو بھی وہی دونوں مل کر پالتی ہیں شرمین ہے اس رامی میں جو بہت لڑکی ہے اس نے اس کی بہن کا کردار ادا کیا اس کی شادی اینڈ میں عمران عباس سے ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ اس رامے کی ہم بات کریں گے میرے مہربان اس میں بھی دو بھائیوں کی سٹوری تھی جن کے چچا جو تھے وہ بہت امیر تھے آئیسا خان کے اور آئیسا خان کے چچا کا بیٹا آگا علی یعنی کہ وہ آئیسا خان کو پسند کرتا تھا اور آئیسا بھی ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن آگا علی کی ماں اور بہنیں اسے وہاں رہنے نہیں دیتی پھر جب دوسری شادی وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں تو وہ بہو بلکل اچھی نہیں ہوتی پھر بہت پچتاتی ہیں لیکن بعد میں پچتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان وہ اچھا ہے جو وقت سنبھال لے وقت کی قدر کرے بعد میں پچتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اب میں جس ڈرامے کی بات کروں گی آئیسا کان کے وہ بھی بہت ہی مشہور و معروف اور ٹاپ پریٹڈ ڈراما تھا پاکستان میں ہر کسی نے اس ڈرامے کو دیکھا سرحہ لے کر اس میں آئیسا کان کا گردار کچھ مختلف تھا ان ڈراموں میں تو یہ مصوم چارگی اس طرح سے وہ ڈراما ہے میرے پاس تم ہو اس میں بیس نے مائیو سید کے ساتھ لیڈلنگ کریکٹر پلے کیا ایزا ہیروان آئیں لیکن اس میں اس نے بیوپائی کی ہمائیو سید کے ساتھ اس میں ڈرامے میں انہوں نے دانش کا گردار ادا کیا اور چونکہ یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلاؤں کرتے تھے اور انہیں اسائشوں کی ضرورتی ہے ایزا کان اسائشوں کی خواہش رکھتی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہمائیو سید کو چھوڑ کر ایک امیر زادے سے شادی کی خواہش ظاہر کی اس نے شادی بھی نہیں کی اور اسے دھوکہ بھی دیا اور اس نے مائیو سید کو دھوکہ دیا کہتے ہیں نا دھوکہ جہاں سے شروع ہوتا ہے مائیو پہ ختم ہوتا ہے آکے کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بھولتا یہی بات ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں اور بعد میں بہت پچھتا تھی ہے اپنے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں مزید آپ لوگ کے لیے اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیو اس لاتی رہوں اللہ آپ پہ اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ